سانگڑ میں گندم کی خریداری شروع کر دی گئی ہے مگر میکمہ ریوینیو اور میکمہ خوراک کے فرمولے کے تحت نہیں کی گئی اس پر بات کرتے ہیں شفاق سولیری سے جی شفاق اگاہ کیجئے گا حکومت سندھ کی جانب سے 20 مارچ سے سرکاری ستا پر گندم کی خریداری کا اعلان کیا تھا لیکن سانگڑ کے اندر میکمہ خوراک کی جانب سے یہ خریداری شروع لاحصہ کی جس کے بعد سانگڑ کے اندر میکمہ خوراک کیا گیا کہ میکمہ ریوینیو اس کی سرکاری کی نگرانی کرے گا اور اس وقت سانگڑ کے اندر سنتیس سینٹر جو ہے وہ کھول دی گئے ہیں جہاں پر سرکاری شروع کر دی گئی کہا جاتا کہ اس وقت سانگڑ کے اندر جو گندم کا جو زخیرہ بہت زیادہ ہے اور صرف زمیدار سے تیس پرسنٹ کے حساب سے جو ہے وہ گندم جو اس کی خریدی جائے گی اور اس کے لیے ذری ہوگا کہ میکمہ ریوینیو کے افسران جو ہے وہ اس کی تحضیح کریں گے کہ جس کی گندم جو حالی ہے وہ باقی ذمہ دار ہے اور اسی ذمہ دار کو جہاں پر باردانہ دیا جائے گا اور اس کی پیمنٹ جو ہے اسی ذمہ دار کے نام سے یہاں پر رکھ جائے گی انتظامیہ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ یہاں پر مٹ مین کا کسی طرح بھی کردار نہیں ہوگا باردانہ کسی طرح سے مٹ مین کو نہیں دیا جائے گا اور اس کے مطابق سانگڑ کے اندر سینٹر کھول دی گئے ہیں سات لاکھ کا جہاں پر تارکٹ رکھا گیا سات لاکھ سو کلو کی بوری ہیں اس کی خریداری کی جائے گی سانگڑ کے اندر اس وقت بارہ ہزار سے زیادہ گندم کی جو بوری ہیں جو گجیسہ سال کے وہ بھی موجود ہیں اور باردانہ باقفر مقداروں گجیسہ سال کا جہاں پر موجود ہیں اور نیا جو باردانے کے لیے بھی درخواست دے دی گئی ہیں اور خریداری کا جو ہے وہ آگاز کر دیا گیا ہے اور اس وقت جو مارکٹ کے اندر جو گندم کی جو خریداری کا جو ریٹ ہے وہ اس وقت 3600-3700 رپے ہیں جبکہ سرکاری جو ریٹ ہے وہ 4000 رپے ہیں اور کوشید کی جاری ہے انتظامیہ کے جانب سے لیکن انتظامیہ تو ہمیں یہاں پر نظر نہیں آرہی لیکن انتظامیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہاں پر جو خریداری کی جائے گی وہ بالکل شاف شفاف طریقے صرف کی جائے گی وہ صرف صرف اس کا مقادہ جو ہے وہ دیمی داروں کو ہوگا دیمی دار کی جو گندم جو ہے وہ صرف 30% جو ہے وہ گندم جو سرکاری سطح پر خریداری کی جائے گی اور کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو مارکٹ گندم جو گندم ہے وہ اس کی تقریبت 9 کروڑ سے زیادہ سو کے لوگی جو بوریوں کی جو گندم ہے وہ اس وقت مارکٹ میں موجود ہے لیکن سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ صرف 17 گندم کے بوریاں خریداری کرے گی اور اس حوالے سے مختلف سانگڑک اندر سینٹر بنا دے گئے ہیں اور انتیان سرکاری کا جو سسلہ وہ شروع ہو چکا ہے اور جو محکمہ روینی کی جو افسران ہیں وہ اس کی نگرانی کریں گے اور تصدیق کے بعد جہاں پر جو گندم کی جو رقم ہے وہ تو دی جائے گی باہدہ نہ دیا جائے گا میڈ مین کے سطح ختم کرنے کے لئے کامات کی جارہے ہیں لیکن اس وقت جس دو دام پر میں موجود ہوں نہ ہی تو جہاں پر انتظامیہ محکمہ خورا کی نظر آ رہی ہے اور نہ ہی جہاں پر محکمہ روینیوں کی نظر آ رہی ہے کہ جس سے یہ پوچھا جا سکے کہ جہاں پر جو گندم جو خریداری کی جاری ہے اس کے اندر میڈ مین کا کرتار موجود ہے یا نہیں موسیقی موسیقی